اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو دھیان رکھیے گا 31 مائی 2024 کو آپ کے کھاتے سے 20 روپیہ کٹنے والا ہے یہ 20 روپیہ کا اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ہڈ سال کیوں کٹتا ہے جس کی آپ کو بلکل بھی جانکاری نہیں ہے میکزمم بینک اکاؤنٹ ہولڈرز تو ایسے ہیں جن کو آج تک اس کا رہش پتہ ہی نہیں چل پایا کہ ان کے اکاؤنٹ سے ہڈ سال 31 مائی کو 20 روپیہ کا اماؤنٹ کیوں بینک کٹ دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اس 20 روپیہ کے پیچھے بینکوں کا کیا کھیل ہے اس کی پوری کمپلیٹ جانکاری آج آپ کو ملنے والی ہے دوستو میرے نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ شوپ یہ جو 20 روپیہ کا اماؤنٹ 31 مائی 2024 کو سبھی بینک کے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹنے والی ہے یہ کیا ہے کیوں یہ 20 روپیہ کا اماؤنٹ بینک کٹتی ہے ہر سال 31 مائی کو اس 20 روپیہ کے اماؤنٹ کو بینک ایسے ہی آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ لیتی ہے اور اس کی آپ کو بھی کوئی چنتہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے یہ اماؤنٹ صرف 20 روپیہ کا ہے کبھی بھی بینک سے پتہ کر لیں گے بٹ آپ یہ پتہ کرنا بھول جاتے ہیں اور پھر آپ کا یہ ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر اگلی سال پھر سے آپ کا 20 روپیہ کٹ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اس کا آپ کو آنسر ملنے والا ہے کہ بھئی یہ جو آپ سبی کا ایک سوال بنا ہوا ہے کہ اتنے چھوٹے اماؤنٹ کو کٹ کر ایکچولی بینک کیا کرتی ہے اور اس اماؤنٹ کے کٹنے کے بعد آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے آپ کو اس میں کیا ملتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 20 روپیہ ہے بینک یوں ہی آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں کٹتی ہے یہ ایک سرویس ہے اور اس یوجنا کا نام ہے پردہان منتری سرکشہ بھیما یوجنا یعنی کہ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو دیفنیٹلی آپ کو یہ اماؤنٹ بینک کو ہر سال 20 روپیہ پی کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ پردہان منتری سرکشہ بھیما یوجنا جس کا 20 روپیہ کا ایک سال کا پریمیم اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹا جاتا ہے بینک کے دوارہ وہ اس لیے کیونکہ سرکار کے طرف سے اس اسکیم کو لاغو کیا گیا ہے اور گورنمنٹ کا اس کے پیچھے کا جو موٹیف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی کی لائف سرکشت ہونی چاہیے اور انشورڈ ہونی چاہیے جو کمزور ورگ کے لوگ ہیں جو مہنگے مہنگے انشورنس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان سبھی کے لیے اس اسکیم کو لاغو کیا گیا ہے سرکار کے طرف سے اب ہم جاہ لیتے ہیں اس اسکیم کے بارے میں کہ جو ہر سال جو 20 روپیہ کا اماؤنٹ آپ کے کھاتے سے گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے تو اس کا آپ کو کیسے اور کیا بینفیٹ ملتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس 20 روپے کے بدلے میں آپ کو ملتا ہے 2 لاکھ روپے کا اماؤنٹ یعنی کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹل انشورنس ہوتا ہے جس کا نام ہے پردھان منتی سرکشا بیما یوجنا اس یوجنا میں 20 روپے کے پریمیم میں آپ کو 2 لاکھ روپے کا رسکور دیا جاتا ہے جیسے کہ اس یوجنا کے انترکت جو بھی بیما دھارک ہوگا اگر اس کی ایکسیڈنٹ میں مرتی ہو جاتی ہے تو اس کے پریوار والوں کو اس کے ایکسیڈنٹ میں جو نومینی ہوگا اس کو 2 لاکھ روپے کا اماؤنٹ سرکار کے طرف سے دیا جائے گا یہ سب سے بڑا بینفیٹ ہو گیا اور اسی کے ساتھ میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو اس یوجنا کے انترکت جس نے اس بھی بیما کو لے رکھا ہو ایکسیڈنٹ میں اگر اس کے دونوں ہاتھ چلے جاتے ہیں دونوں آنکھیں چلی جاتی ہیں یا دونوں پیر اس کے اپنگ ہو جاتے ہیں تو اس کو سرکار کے طرف سے اس 20 روپے کے بدلے میں اس کو 2 لاکھ روپے کا اماؤنٹ دیا جائے گا اس کی آرٹھک سہیتہ کے لیے اور اگر کسی کی درگدنا میں ایک آنکھ ایک پیر یا ایک آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے تو اس پوزیشن میں بیما دھارک کو گورنمنٹ کے طرف سے 1 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ملے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس یوجنا کو کون کون لے سکتا ہے اس یوجنا کی جو eligibility criteria وہ یہ ہے کہ 18 سال سے لے کے 70 سال تک کی age ہونی چاہیے تو آپ آسانی سے اپنی بینک میں جا کر اس scheme کو apply کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہر سال 31 مئی کو آپ کا 20 روپے آپ کے خاتے سے automatically deduct ہونے لگے گا جب آپ اس پردار منتری سرکشا بیما یوجنا کو لیتے ہیں یعنی پی ایم ایس بی بائی کو اگر لیتے ہیں تو آپ کو بینک کی طرف سے اس کا ایک certificate بھی ملتا ہے لیکن یہ بات تو ہو گئی جو اپنی مرضی سے اس کو کرانا چاہتا ہے تو وہ کرائی سکتا ہے لیکن maximum لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے account پہ اس یوجنا کو لاغو کر دیا گیا ہے اور ان کے account سے 20 روپے ہر سال دنہ دن deduct ہو رہا ہے تو اس position میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر ایسا کچھ آپ کو message آتا ہے یا آیا ہوگا یا 31 مئی کو آپ کو آنے والا ہوگا کہ 20 روپے آپ کے account سے deduct ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو پھر آپ directly bank میں جا کر اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس یوجنا کو bank نے اگر لاغو کیا ہے تو مجھے اس کا certificate بھی ملنا چاہیے جس سے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے پریوار میں بھی بتا سکیں کہ یہاں پہ ایک bankوں کے دوارہ ایک بڑا کھیل یہ بھی کھیلا جا رہا ہے کہ بغیر بتائے bank اس scheme کو آپ کے account پہ لاغو تو کر دے رہی ہے جس کے آپ کو جانکاری نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جن کو جانکاری تھی نہیں کہ ان کے account پر یہ بیما لگایا ہوا ہے اور وہ accident میں چلے گئے جس کا ان کے پریوار نے کوئی کبھی claim ہی نہیں کیا کیونکہ bank تو آپ کے گھر پر یا سرکار آپ کے گھر پر اس کو پیسہ دینے کے لیے نہیں آ رہی ہے آپ کو claim کرنا پڑے گا بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے تو اگر ایسی کوئی scheme آپ کے account پر لگی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ scheme اچھی لگی ہے اور اس کو آپ continue کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بٹ آپ bank جا کر اس کا certificate لیجئے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بتا کر رکھیے کہ ایسی ایسی scheme آپ نے اپنے اس account پر لگا رکھیے کہ جب بھی بائی چانس کسی کے بھی ساتھ کوئی درگٹنا ہوتی ہے تو اس کے family کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ ایسی scheme آپ لے کر رکھے ہوئے ہیں جس سے کہ bank جا کر کوئی اس کو claim کر پائے جب تک آپ claim نہیں کریں گے آپ کو کوئی بھی benefit نہیں ملے گا تو جب بھی کوئی بھی پیسہ کسی کے بھی account سے deduct ہوتا ہے تو ہر کسی کو problem ہوتی ہے ایک روپیہ deduct ہو رہا ہے یا بیس روپیہ deduct ہو رہے ہیں ہر کسی کو سمسیہ ہوتی ہے کہ میرے account سے یہ پیسے کیوں گٹا جب کٹ رہا ہے تو اس کی آپ کو کوئی بھیما لگایا گیا ہے اگر ہے تو آپ اس کی پوری جانکاری لیجئے اگر وہ یوجنہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو continue رکھ لیجئے اچھی نہیں ہوتی ہے تو ترند اس کو بینگ جا کر رد کروائیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئیوب آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار آپ اپنی سمارٹ شوپ یوٹیوب چینلل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن گوپریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے